یہ بڑے خوشی کی بات ہے کہ ہمارے بچے یہاں سے ویسٹ بینگال گئے اور آپ کو معلوم ہونا چاہے جو کشمیر سے کسی دوسری سٹیٹ میں جاتا ہے تو کتنی تھکاؤٹ ہوتی ہے خصوصاً ویسٹ بینگال یہاں سے مجھے لگتا ہے بہت زیادہ سفرتائی کرنا پڑتا ہے پھر وہاں جا کر سٹیڈیم میں بچے کھڑے ہوتے ہیں اور فائٹ کرتے ہیں پھر اس کے بعد وہ گولڈ سیلور برانز میڈلز جیتے ہیں تو یہ تو خوشی کی بات ہے ہی ہمیں تو بہت زیادہ خوشی کی بات اس لیے ہے کہ ہمارے بچے جو یہاں سے گئے تھے اکثر بچوں نے وہاں پہ اپنے سکریٹ جمہور کشمیر کا اپنے ٹیچرز کا اپنے پیرنٹرز کا اپنے ڈسٹرک کا نام روشن کیا اور اس بات کی ہمیں بہت زیادہ خوشی ہے کہ ہمارے بچوں نے دونوں ایمنٹس میں پارٹسپیٹ کیا سالپ ڈیفینس ایمنٹس میں بھی اور فائٹ جو ہے اس ہیپ کیڑو کی اس میں بھی پارٹسپیٹ کیا اور میڈلز حاصل کیا الحمدلہ کافی خوشی کی بات ہے اور سب سے جو بڑی بات جو ہے میں یہاں پہ منشن کرنا چاہوں گا اگر ہمارے بچوں کو کامیابی کی خوشی اور ناکامی کا گم اگر ہمارے بچے اس چیز کو فیل آج کرتے ہیں تو یہ جو ہے نا یہ فیوچر میں ہمارے بچوں کے لئے کامیابی کا ذریعہ بنے گا میں نے وہاں پہ اپنے ایک چھوٹے سے بچے افان کو روتے ہوئے دیکھا تو میں نے جب اس سے اس کا قارن پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں اس نے کہا میں نے صرف برونز میڈل جیتا اس لئے رو رہا ہوں تو تب جا کر میں نے یہ سوچا کہ دیکھو یہ بچہ بھی چھ سات سال کا بچہ ہے اور اس کو لگا ہے کہ یہ ناکامی کا گم کتنا خطرناک ہوتا ہے کتنا جو ہے نا عجیب ہوتا ہے تو یہی ہمارے لئے کامیابی کی بات ہے ہماری ٹیم نے بہت ہی اچھا جو ہے وہاں پہ بہت ہی اچھا کیا بہت ہی اچھی فائٹ کی اور میڈلز دیا اپنے سٹیٹ کو بہت خوشی کیا ہماری سٹیٹ ایسوسیشن ہے جس کا میں سٹیٹ پریزیڈنٹ ہوں ہیپکیڑو ایسوسیشن اب جمعین کشمیر کا میری ایک اور جو ہمارا جمہو کشمیر کا ٹریڈیشنل مارچلات ہے سیمڈو اس طرح ہم کراٹی بھی ہاں پہ سکھاتے ہیں لیکن فیوچر میں ہمارا پلان ہے ہم ایک لڑکی کو یہاں سے انٹرنیشنل کے لیے جو ہے زامبیا میں ایک انٹرنیشنل ٹورنمنٹ ہوئنے والا ہے دو ہزار تئیس میں تو میں کوشش کر رہا ہوں ان کے پیرنٹس کے ساتھ بھی کل بات ہو چکی ہے میرے چیئرمن وہاں ساتھ میں تھے اور میرے جو پیٹران ہیں وہ وہاں پہ ساتھ میں تھے تو انشاءاللہ فار دا فرس ٹائم ہندوارہ سے ایک بچہ انٹرنیشنل کے لیے کنٹری سے باہر کھیلنے کے لیے جائے گا امید کرتا ہوں انشاءاللہ اس کو ٹریننگ بی آئی سی ملے گی کہ ہم سب کا نام انشاءاللہ وہ روشن کریں گے بلکل ہم پہلے ہی جو ہے نا ایونٹس کرتے رہے ہم نے پہلے بھی ایک نیشنل ٹورنمنٹ یہاں پہ کرایا دو ہزار بارہ میں آپ کو یاد ہوگا اس میں انیس ریاستوں نے حصہ لیا تھا اب جب میں نے کل یہاں پہ انڈورس ٹیڈیم کو دیکھا تو میں نے اسی وقت من بنایا اور اپنے جو میرے کلیگ سے ان کے ساتھ بات کی انشاءاللہ انشاءاللہ ہم دو ہزار تئیس میں ایک دبنگ قسم کا نیشنل ٹورنمنٹ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں ایون جو ہماری جو سٹیٹ چمپینشپ ہوگی وہ بھی انشاءاللہ اس میں بھی پانچ چھے سو کی پارٹسپیشن پہ ہم انشاءاللہ ورک کریں گے اور ہندوارہ کے ہسٹری میں ایسے ٹورنمنٹ کو انشاءاللہ لکھا کریں گے کہ آپ لوگ ہمیشہ ہماری جو ہے ساتھ رہے ہیں تو ویسٹ بنگال میں جو سیونتھ ہپکیٹو نیشنل ٹیمپینشپ ہوئی تھی اس میں ہمارے تقریبا جینڈ کے سے ٹوائنٹی نائن پارٹسپیشن تھے کوچ ملا کے تھرٹی فور تھے تقریبا تو ہمارے بہت سارے بچوں نے وہاں پہ جو ہے میڈلز لیے کچھ بچوں نے پارٹسپیشن بھی کیا تو ہمارے لیے ایک نئی ایکسپیرینس تھی اس حوالے سے کہ ہپکیٹو ہمارے لیے ایک نئیہ مارسلات ہے تو وہاں پہ ہم نے بہت کچھ سکھا جیسے کہ ایک فائٹ میں ایک بچے کو تین تین راؤنڈز کھیلنے پڑتے ہیں اور اس کے بعد جا کے وہ اگر پانچ چھے فائٹس کھیل پاتا ہے اور آگے جاتا ہے تو وہ میڈل لے پاتا ہے تو کچھ بچوں نے جیتا تو کچھ بچے صرف پارٹسپیشن کر پائے اور ایک اور بات جو ہم نے وہاں پہ سکھی جو ہمارے لیے نئی تھی نئی ایکسپیرینس وہی تھی کہ آج تک ہم صرف سیلر ڈیفینس سکھا رہے تھے لیکن ہیپکیڈو میں یہ ہے کہ وہاں پہ سیلر ڈیفینس کا جو ہے ایونٹ ہوتا ہے اور اس میں ایک بچے کو پوائنٹس ملتے ہیں اور پوائنٹس لے کے وہ آگے جو ہے میڈل لے سکتا ہے تو یہ ان کے لیے بہت ضروری ہے لڑکیاں خاص کر زیادہ تر اس میں حصہ لے سکتی ہے کیونکہ ان کے لیے بہت اچھا رہے گا کیونکہ اگر وہ پارٹسپیٹ کریں گے تو وہ میڈل لے سکتے تو تقریبا ہمارے وہاں پہ ٹوائنٹس نائن تھے جینڈ کے سے تقریبا ہم نے گولڈ جو ہے ٹوائنٹس نائن لیے ہیں اسی حساب سے سلور تقریبا اور سلور الیون تھے